پچھلے تین دن سے آوڈیو لیکس ہی آوڈیو لیکس ہیں چاروں طرف سابق وزیراعظم کے تو موجودہ وزیراعظم کے آوڈیو لیکس سامنے آ رہے ہیں لیکن آج والی جو آوڈیو سامنے آئی گے آبوسٹی یہ بہت بڑا کوششن مارک ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی بہت بڑا کوششن مارک ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بہت بڑا کوششن مارک ہے ماریہ صاحبہ کل وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسی صورتحال میں کون آئے گا ہم سے ملنے کے لیے کون ہم سے بات کرنے آئے گا کون ہمارے ساتھ کاروبار کرنے کا سوچے گا کیونکہ یہاں تو آوازہ ریکارڈ ہو رہی ہیں تو وزیراعظم ہاؤس یا کسی بھی اہم سیاسی عمارت سے گفتگو کا لیک ہونا اور اس لیے عالمی سطح پر پاکستان کے لیے واقعی ایک ڈیمیجنگ رول پلے کر سکتا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے سر اور یہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ آپ اگر اسی طریقے سے یہ کریں گے تو جو اس کا پرائم نیسٹر ہاؤس کا یا پرائم نیسٹر آفیس کا جو ڈیکورم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ریکارڈ کریں اور پھر وقت ضرورت نکال کے انہی کو بلیک میلیا ان کے خلاف ایک سازش جو ہے وہ گھڑ لی جائے تو میں سمجھنا ہوں میں تو بڑا فرم بلیور ہوں کہ اس کے اوپر ونس فور آل کوئی بھی پرائم آل آنے والے دنوں کا کوئی ہوگا ضروری نہیں ہے یہ ہوں کوئی اور ہوگا یہ ختم ہونا چاہیے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اگر کچھ ایسا کام کر رہی ہیں تو مست بھی ٹیک دم ٹو ٹاسک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے ریکارڈ کی تو لیک کیسے ہوگی پھر لیک بھی تو انہوں نے کی ہوگی نا جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے آپ کا میرا تو ایکسس ہی نہیں ہے وہاں پہ اور میرا کوئی کام بھی نہیں ہے تو مقصد یہ کہ جن کا ایکسس ہے اور جہاں پھر اگر آپ نے ریکارڈ کی تو لیک کیسے ہوگی اس کے مطلب کہ آپ کے ادارے اتنے وہاں ہی کوئی بیٹھا وایا جس نے لیک کی ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں پوری گورنمنٹ کو چاہیے اور اپوزیشن کو بھی چاہیے سر یہ رانہ سناللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیکر کا کام ہے آپ نے ان کی بھی آڈیو سنیا جو موجودہ حکومت کیا ہے تو سر یہ فیضی آپ ہو کہاں سے رہے ہیں ویسے دیکھیں یہ جو ہیکر ویکر کوئی نہیں ہوتا اگر ہیکر نے آپ کی ہیک کر لیا تو پھر آپ کے انٹیلیجنس اداروں پہ تو بہت بڑا question mark ہے نا جی کیسے ہو گیا مطلب آپ کا اپنا system is secure نہیں ہے اور ہیکر آکے آپ کی چیزیں ہیک کر لیتا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیلی ان کو بند کر دینا چاہیے سر اس لئے تو پوچھوں میں فیضی آپ ہو کہاں سے رہے ہیں یہ آڈیوز آہ کہاں سے رہے ہیں دیکھیں نا میں نے اور آپ نے تو کی نہیں ہے تو یہ انٹیلیجنس پہ سی کسی نے کی ہوں گی یہ ان کا ایکسس ہے عام آدمی تو وہاں جا نہیں سکتا اور جو جاتا ہے میں مطلب آپ کو پہ پتہ پروٹوکولز کا وہ تو عام آدمی سے فون باہر رکھا لیتے ہیں اور وہ کوئی ایسی ڈوائیس ہو تو آپ نے تو سکینر سے گزر کے جانا ہے تو اس میں تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ تو مست بی سمبیڈی فرم انسائید جس نے یہ پلان کیا اور یہ ونس فر آل قتم ہونا چاہیے ونس فر آل یہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ لاؤ ہے اگر آپ یہ جیسے اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آگیا آپ نکال دیتے ہیں اور اس کو کوئی آن نہیں کرتا یہ آئی کہاں سے دیکھیں نا ابھی بھی چل رہی ہے پورے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں لاؤ اگر آپ میری ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک سپیسیفک پرپس کے طیعت ہو سکتی ہے کہ آپ بتائیے کورٹ کو کہ محسن بیگ کے خلاف یہ کیس ہے